الحمدللہ رب العالمين السلام علی رسول کریم وآلہ وصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قرآن نام کے ساس آسان تفسیر کا لسن نمبر 2.12 ہے یعنی دوسرے سورے کا باروہ سبق اور تھی میں سورے بخر آیت نمبر 7 ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے ورڈ ٹور ٹرانسلیشن پھر کامنٹری آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ایکنالیجمنٹ اور ریفرنسز اس آیت کی تھوڑی تفسیر ہم پیسلے لسن میں بیان کر چکے ہیں اس میں باقی کی تفسیر بتائی جا رہی ہے اور اس سلائٹ پر لفظی ترجمہ دیکھیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ اللہ نے مہر کر دی علا قلوبہم ان کے دلوں پر وعلا سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلا ابصورہم اور ان کی آنکھوں پر قشاوة پردہ ڈال دیا ولہم اور ان کے لئے عذاب عظیم عذاب عظیم ہے اللہ نے مہر کر دیا ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے اللہ has sealed their hearts and their hearings and on their vision is a veil and for them is a great punishment گرامہ روز مختصرن یا دیکھیں ختم اللہو علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصورہم قشاوہ یہاں پر علا تین بارہ آیا ہے جو حرف جر ہے اور اب اس کے بعد والے ناؤن کے پیش یا زبر کو زیر میں تبدیل کرتا ہے پہلا علا ہے اس پر فوکس کریں قلوبن کے با کے اوپر جو دو پیش ہیں اس کو زیر میں تبدیل کرتا ہے اور پھر ہیم سے کمائن ہو کر قلوبی ہیم بنتا ہے یعنی علا قلوبی ہیم پڑتے ہیں اس کے بعد والے علا پر فوکس کریں وَعَلَا سَمْعِهِمْ سَمْعِ دراصل سَمْعُن تھا عائن کے اوپر جو دو پیش ہیں وہ زیر میں تبدیل ہو کر سمعی بنتا ہے اور پھر ہیم سے کمائن ہو کر عَلَا سَمْعِهِمْ ہوتا ہے تھرڈ عَلَا پر توجہ دیں عَبُصَوْرِهِمْ ہے اس کے بعد عَبُصَوْرِ اُرِجْنلی عَبُصَوْرُن تھا رَا پر جو دو پیش ہیں زیر میں تبدیل ہو کر عَبُصَوْرِ ہوتا ہے اور پھر ہیم سے کمائن ہو کر اب سورہم پڑھا جاتا ہے تفسیر دیکھتے ہیں اللہ نے مہر کر دیا ہے ان کے دلوں پر سوال اگر خدا نے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو کیا وہ ایمان لانے سے خاصی رہے ہیں یعنی اکثر نادان لوگ اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کفار کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے تو کیا وہ اب ایمان نہیں لا سکتے اگر ایسا ہے تو ان کی مضمت کیوں کر درست ہو سکتی ہے جب اللہ ہی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو کیوں ان کو کنڈم کرنا چاہیے یہ سوال اکثر نادان لوگ کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے اس آیت کی طرح دیگر متعید آیت سے نظر جبر کے حق میں استدلال کیا جاتا ہے لیکن ان آیت سے نظر جبر ثابت نہیں ہوتا یعنی اس طرح کی آیت اور اس طرح کے سیملر آیتیں لے کر لوگ آرگیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفار اور مشرقین تو بے قصور ہیں معصوم ہیں چونکہ اللہ ہی نے ان کو ایسا کیا بلکہ یہ غلط بات ہے یہ نظریہ جبر بلکل غلط ہے اللہ نے ان پر جبر نہیں کیا کوئی فورس نہیں کیا کوئی پریشرائز ان کو پریشرائز نہیں کیا گیا کہ وہ کفر میں مبتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو ایمان لانے کے سلسلے میں کوئی زبردستی ہے اور نہ کفر کے سلسلے میں سور بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر اقراح نہیں یعنی کسی کو اسلام ایکسپٹ کرنا ہے تو وہ لبرل ہے چاہے تو ایکسپٹ کرے چاہے تو ایکسپٹ نہ کرے جب اسلام ایکسپٹ کرنے کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں کوئی پریشر نہیں تو پھر کفر اختیار کرنے کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے جبر کیسے ہو سکتا ہے وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے جب دین پر جبر نہیں تو کفر اختیار کرنے کے سلسلے میں جبر کیسے ہو سکتا ہے خدا تو اپنے رسولوں اور اپنے نشانیوں کے ذریعہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے تاکہ انہیں ہدایت ملے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ریسپونسیبلیٹی تو گائیڈ جو ہے لوگوں کو گائیڈنس پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ رسولوں کے ذریعے اور اپنے میریکل کے ذریعے میریکلز کے ذریعے پوری کر دیتا ہے تاکہ لوگ گائیڈنس لے لیں ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرہ یعنی اللہ نے گائیڈنس تو ہر بندے کو پہنچا دی ہے اب کوئی بندے اس میں سے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اللہ کے شکر گزار بن کے زندگی گزارتے ہیں تو کوئی کفر کرتے ہیں یعنی اس کا انکار کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں جب کفار پر حق واضح ہو جاتا ہے یعنی حق کلیر ہو جاتا ہے کفار پر اور ان کا دل اس دعوت کی سچائی کو سمجھ بھی جاتا ہے اور اگر وہ حق سے دشمنی نہ رکھیں تو رحمت اور توفیق اللہ ہی ان کے شامل حال ہوتی ہے یعنی جو انکار کرنے والے ہیں ان تک حق پہنچ گیا اور انہوں نے حق کو ایکسپٹ کر لیا دل میں کوئی دشمنی نہیں رکھی بلکہ راہ راست وہ پانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے یعنی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے انہیں ہدایت کے مزید اسباب وراہم کیے جاتے ہیں یعنی اور مزید طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی گائیڈنس میں اضافہ کرتا ہے تاکہ ہدایت کے راستے پر آگے بڑھ سکیں اگر کفار حق کے واضح ہو جانے کے بعد دیزید یا دشمنی کی بنا پر ایمان نہیں لاتے تو ایسے کفار کو خدا ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے یعنی کفار کو حق پہنچ گیا سچ بات پہنچ گئی کلاریٹی کے ساتھ سمجھ بھی آ گیا اس کے بوجود بھی وہ زد پر اڑے ہوئے ہیں سٹبن ہیں ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے جیسا سورہ یونوس آیت نمبر گیارہ میں فرماتے ہیں لیکن جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں محلت دیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہیں سرکشی کی صورت میں گفار کو ہدایت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی سرکشیانے حق کے خلاف جانا حق سے ڈائیورٹ ہونا حق کے خلاف ریولڈ کر دینا سرکشی کہلاتا ہے جو سرکشی پہ اڑا ہوا ہے ایسے کفار کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہدایت کی توفیق نہیں دیتا نتیجے کے طور پر ان کے دلوں پر محر لگا دی جاتی ہے یعنی کانسیکوینٹلی ان کے ہارٹس کو سیل کر دیا جاتا ہے یہ سب کچھ حق سے ان کی دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے سورہ صف آیت نمبر پانچ میں فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ پس جب وہ تیڑے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو تیڑھا کر دیا یعنی وہ حق سے ڈائیورٹڈ رہنا چاہتے تھے وہ ڈائیورجن پہ ہی ان کی ضد تھی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ڈائیورٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزُمْ فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ رَغَوَهُمْ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی یعنی وہ حق سے دشمنی رکھنے والے لوگ تھے ان کے دل کی بیماری یہی تھی کہ وہ حق سے حسد رکھتے تھے حق سے دشمنی رکھتے تھے تو اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ان کے دلوں پر محر کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پہلے ہی انہیں اقل و فہم سے محروم کر دیا گیا ہے تاکہ وہ حق کو سماجی نہ سکے یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بائی برت ان کے ہارٹس کو سیل کیا گیا نہیں بلکہ ان کو پوری انڈسٹیننگ کے ساتھ پیدا کیا گیا انڈسٹیننگ ایبیلیٹی کے ساتھ انہیں پیدا کیا گیا لیکن وہ زید پر اڑے وے رہنے کے سبب ہی ان کے قلوب پر محر لگا دی گئی جیسا سورہ نیسا آیت نمبر 155 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر محر لگا دی ہے یعنی پہلے سے ان کے دل محر شدانہ تھے بلکہ ان کے کفر اور اس پر ان کا اسرار کے نتیجے میں انہیں اس نمت سے محروم کر دیا گیا سورہ متففین آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ هُوَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمَّا كَانُ يَكْسِبُونَ ہرگیز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں سے یعنی برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے گناہ کرنے کے سبب ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں اسی کو مہر لگانا کہا گیا ہے یعنی ان کے دلوں کا آئینہ اس خدر گردالود ہو گیا ہے کہ آفتہ پہ ہدایت کی روشنی روشن کرنے میں چمک پیدا نہیں کر سکتی یعنی کوئی مرر ہے جس کو ہم یوز نہ کریں گرد میں غبار میں ڈسٹ میں چھوڑ دیں تو پورا مرر پورا آئینہ ڈسٹ میں آ جاتا ہے ڈسٹ میں کور ہو جاتا ہے ڈسٹ اس کو کور کر لیتی ہے اگر اس پر روشنی پڑے تو وہ ایبزوب نہیں کرتا آئینہ نہ ہی اس روشنی کو ریفلیک کرتا ہے وہی حال ان کفار کے دلوں کا ہوتا ہے جو صحیح بات کو خبول نہیں کرنا چاہتے اور پھر گناہوں کے سوئے اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ ہدایت کی روشنی بھی اگر ان کے دل پر پڑھنا چاہی تو ان کے دل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے وہ ہدایت کو وہ ریفلیک بھی نہیں کر پاتے It was narrated that Abdullah bin Amar رضی اللہ تعالی عنہ said یعنی Abdullah bin Amar رضی اللہ عنہ سے روایت ہے It was said to the messenger of Allah اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا Which of the people is best لوگوں میں بہترین کون ہیں He said آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Everyone who is pure of heart and sincere in speech ہر وہ شخص جو دل کا سچا ہو یعنی دل کا پاکیزہ ہو اور زبان کا سچا ہو They said لوگوں نے کہا یعنی صحابہ کرام نے کہا Sincere in speech we know What this is یعنی زبان کی سچائی سے تو ہم واقف ہیں But what is purity of heart لیکن خلب کی پاکیز کی کیا چیز ہے He said اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا It is the heart that is pious and pure یعنی یہ وہ ایسا دل ہے جو نیکی کی طرف مائل رہتا ہے اور جو پاکیزہ ہے یعنی پاک رہتا ہے With no sin یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں Injustice کوئی نائنصافی کوئی سرکشی نہیں Ranker کوئی کینہ نہیں اور Enway کوئی حسد نہیں اس کے اندر جو لوگ کفر پربزید رہتے ہیں اللہ ان کے دلوں پر مہور لگا دیتا ہے یعنی اللہ سرکشوں کو سزا کے طور پر گمراہی کے موں میں جانے دیتا ہے مسلسل سرکشی کے راستے پر رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو Consequently گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیتا ہے مومن بندوں کو اس آیت کے ذریعے اس بات سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر لمحہ توفیقِ الہی کے محتاج ہیں صرف کفار ہی نہیں بلکہ مومن بندوں کو بھی alert رہنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے نفس کے راستے پر چلے گئے تو پھر ہم بھی اللہ کی رہنمائی سے محروم ہو جائیں گے کہیں ان کی یعنی مومن بندوں کی بدعامالیوں کی وجہ سے توفیقِ الہی صلب نہ ہو جائے دلوں پر مہر نہ لگ جا اور اللہ انہیں ان کے حال پر نہ چھوڑ دیں یہ اس کا خیال مومن بندوں کو بھی رکھنا چاہیے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that he heard اللہ's messenger صلی اللہ علیہ وسلم as saying یعنی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے ورہی لی the hearts of all the sons of Adam are between the two fingers out of the fingers of the compassionate Lord as one heart یعنی اللہ جو کے رحمان ہے رحیم ہے اس کے دو انگلیوں کے بیچ آدم علیہ السلام کی اولاد کے دل رہتے ہیں he turns that to any direction he likes ان دلوں کو اللہ جس رخ پہ چاہے موڑ دیتا ہے then اللہ's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا oh اللہ the turner of the hearts turn our hearts to thine obedience اے اللہ دلوں کو موڑنے والے ہمارے دلوں کو تو اپنی فرما برداری کی طرف موڑ دے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم supplicated یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہمہ مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعت کا oh اللہ controller of the hearts direct our hearts to your obedience یعنی اے اللہ دلوں کے مالک تو ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف موڑ دے خلاصہ سمری دیکھتے ہیں اس explanation کی اگر انسان جسمانی صحیت کے عصولوں کو لگاتار توڑتا ہے تو اس کا میدہ جو ہر چیز حضم کر لیا کرتا تھا غزہ حضم کرنے سے معذور ہو جاتا ہے یعنی ہماری physical body کی جو health ہے وہ کچھ rules کو follow کرتی ہے یا وہ health کو maintain کرنے کے لیے ہم کچھ چاہیے کہ ہم کچھ rules کو follow کریں اگر وہ rules کو ہم توڑتے ہیں تو پھر ہمارا system خاص طور پر digestive system waste ہو جاتا ہے ٹھیک سے function نہیں کرتا ایسے ہی روحانی صحیت بھی چند اصول رکھتی ہے یعنی ہماری جو spiritual body ہے اس کی بھی اپنی ایک health ہوتی ہے اس کے بھی کچھ rules ہوتے ہیں وہ health کو maintain کرنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ ان rules کو ہم follow کریں جن کی پابندی سے روحانی قوتیں نشونما پاتی ہیں اور جن کی خلاف ورزیوں سے وہ قوتیں ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہیں یعنی ہماری spiritual body کی health maintain کرنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ وہ rules کو follow کریں اسے ہماری spiritual energies maintain رہتے ہیں نہیں لیکن اگر ہم وہ rules کو توڑتے ہیں تو یہ spiritual energies بھی بری طرح سے effect ہو جائیں گے waste ہو جائیں گے دل سے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت صلب ہو جاتی ہے کان سنتے تو ہیں لیکن نصیت قبول نہیں کرتے آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی یعنی ہماری spiritual health کو maintain کرنے کے لیے اگر ہم روز توڑتے ہیں تو پھر ہمارا دل حق اور باطل میں فرق نہیں کر پائے گا کان اچھی بات کو تو سنتے ہیں لیکن نصیت قبول نہیں کر پائیں گے آنکھیں بظاہر تو دیکھتی ہوں گی لیکن کس لسن لینے ہی پائے گی اسی قیفیت کو اللہ نے اس آیت یعنی سور بخر آیت نمبر 7 میں بسکس کیا ہے important points دیں گے اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ ہر شخص اپنے گناہوں کے نتیجے میں ہدایت پانے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بائی برد اندھا نہیں بیدا کرتا بائی برد اس کے قلوب کو مہر نہیں لگاتا لیکن انسان گناہوں کے سبب ہدایت پانے کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے دل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار کو ان کی زد کی وجہ سے پہ چلنے کے بجے اس کو ریولڈ کرنے پھر ریولڈ کرنے میں سٹبن بھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ہدایت کا راستہ چھین لے گا ہدایت چھین لے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین